اسلام علیکم ویلکم ٹو فیزان اسٹیڈی کورنڈر آج ہمارا ٹوپک کمپیٹر کے لئے پانچ ایسے سیکرٹ ٹرکس جو آپ کو بنائیں گے کمپیٹر کا استاذ سب سے پہلے ہم یوز کرتے ہیں شٹ ڈاؤن کرنے کے لئے آپشن یہاں بھی وینڈو میں آکے شٹ ڈاؤن ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دو اور طریقے سے کر سکتے ہیں پہلا شٹ ڈاؤن تو ہم شٹ ڈاؤن پہ ٹائمر سیٹ کر سکتے ہیں اور ٹائمر سیٹ کرنے کے لئے ہم بولتے ہیں آٹومیٹک کلی کمپیٹر ٹائم کے ساتھ سے شٹ ڈاؤن ہو جائے تو نیو میں آکے شٹ ڈاؤن یہاں پہ ہم لکھتے ہیں شٹ ڈاؤن مائنس ایس مائنس اب جتنے سیکنڈ آپ کو ٹائمر سیٹ کرنا یہاں پہ منٹس اور سیٹ نہیں ہوگا یہاں پہ ہوگا اپنا سیکنڈ یہاں پہ ٹائم سیٹ ہوگا سیکنڈ میں ٹھیک ہے سیکنڈ ہم لکھتے ہیں 40 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ سو نیکسٹ اندھن فنش سو ہمارا ٹائمر یہاں پہ بٹر بن گیا صرف اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو ہمارا ٹائمر ایکٹیویٹ ہو جائے گا سو اس کو ہم آئیکن میں چینڈ کرتے ہیں اس کا آئیکن چینڈ کرتے ہیں چینڈ آئیکن اوکی پاور بٹن اوکی اوکی ٹھیک اس پہ ہم ڈبل کلک کر لیتے ہیں سو ہمارا ٹائمر سٹارٹ ہو گیا اب ایک منٹ کے اندر ہی اندر ہمارا کمپیٹر شیٹ ڈاؤن ہو جائے گا اب آپ جتنے چاہے بٹنس یہ بنا سکتے ہیں سو اس کو ہمیں ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہوں ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا طریقہ رن کمانڈ آن کریں گے ونڈو بٹن کھول کر کے آر پریس کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھیں گے شیٹ ڈاؤن مائنس اے شیٹ ڈاؤن مائنس اے اور اوکی تو یہ ہمارا شیڈل کینسل ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو یہ اپشن کیلئر ہو گیا ہوگا بلکل ایزی ہے ایک بار ٹرائے کریں گا انشاءاللہ ہو جائے گا دوسری ٹرک سلائٹ سے ہم کیسے شیٹ ڈاؤن کریں ٹھیک ہے ایک پریکٹیکل آن کر کے دیکھتے ہیں سو سب سے پہلے یہ میں کوڈ آپ کو دیکھ دے دوں گا یہ کوپی کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں سو اس کو میں کر رہا ہوں کوپی یہاں پہ رائٹ کلک کر کے نیو شاٹ کٹ اور یہاں پہ ہم پیسٹ کریں کنٹرل V سے کنٹرل V نیکسٹ اینڈر فنش سلائٹ ٹو شیٹ ڈاؤن ٹھیک ہے فنش اور اس کا بھی ہم آئیکن کر لیتے ہیں پروپیریس میں آکے آئیکن آئیکن ہم یہاں پہ لکھتے ہیں فر زیم پر کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں آپ کی حالت ہے تو اس کا ایک سوچ ہوگیا اب یہ پر جیسے ہم ڈبل کلک کریں گے طاف سے ایک سلایڈ آئے گی سلایڈد کو شد آن جایسے ہم اس کو اس سلایڈ کریں گے نیچے تو ہمارا کمپیٹر شد ڈاون ہو جائے گا اور اس کو اوپر کر رہیں گے تو کمپیٹر نہیں ہوا ہے کیسل ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو کل کر کے نیچے کریں گے اور سسٹم ہمارا سارا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک سو اسی ٹرک ہے ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں رائٹ کل کر کے نیو شورٹ کٹ اور یہاں پہ صرف کوڈ ہم پیسٹ کر لیں گے پرسن وین ڈی آر آئی ڈی آئی آئی پرسن سسٹم نیکس کر لیں گے یہاں پہ ہم اپنا جو بھی نیم سیٹ کرنا چاہتے ہیں ایکس وائے زیٹ جو بھی فنش اور رائٹ کلک کر کے پروپیٹیز میں آکے اس کا آئیکن بھلے آپ جو بھی رکھ لیں وہ یہاں پہ اکی ٹھیک ہے اس کو جیسے ڈبل کلک کریں گے تو سیلیٹ و شیٹ ڈاؤن آپشن آ جائے گا ڈبل کلک سیلیٹ و شیٹ ڈاؤن ٹھیک ہے اور آئے آپ کو کہ سمجھ میں آگیا ہو گیا ٹرائے کریں ٹرائے ٹھیک ہے تو آپ ہم اس کی تیسری ٹریک ٹھیک ٹھیک یہ ایک اپشن بنا ہوا ہے کنٹرل پینل کا یہ کیا کرتا ہے آپشن سے ایسٹ جو بھی کنٹرل پینل میں آپشن سے وہ سب کے سب ایک ہی فائل کے اندر آ جائیں گے اس کو ہم بولتے ہیں گارڈ موڈ ٹھیک ہے گارڈ موڈ کریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ایک سیمپل فولڈر کریٹ کریں گے فولڈر فولڈر پر نیم کی جگہ پر ہم یہ کوڈ پیسٹ کر دیں گے اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس کو آپ ضرور کوپی کر کے ٹرائے کرنا اس پہ رائٹ کلک کر کے رینیم رینیم میں یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد سیمپل ہی انٹر کریں گے تو یہ ہمارا گارڈ موڈ کریٹ ہو جائے یہ آلیڈی بنا ہوا ہے اس کو ہم ایک بار ڈلیٹ کر لیتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے ڈلیٹ اور یہ ڈلیٹ ہو گیا سیمپل ہی اگن کریٹ کر دیں گے ٹھیک کوپی دھو کیا ہوا ہے اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور سیمپل ہی انٹر کریں گے تو یہ بن گیا ہمارا گارڈ موڈ جو بھی سسٹم میں فائلز ہو گی یا فاز ایم سپی کر کی فائلز ہیں یا ڈرائیورز ہو وہ سب ہی سب ہی ایک کے اندر ہی آ جائیں گے ٹھیک یہ بھی آپ کو سمائج میں آگیا ہوگا بہت سیمپل ٹرکز ہیں بہت ایڈوانس ٹرکز ہیں ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے سو بڑھتے ہیں ہم اپنی چوتھ ہی ٹرک کے طرف ہم بولتے ہیں کہ ہمارا جیسے کمپیٹر آن ہو رہا ہے سو یہ ایک فائل اوپن ہو یا دو فائل اوپن ہو جو بھی ہم سوپٹر رکھنا چاہتے ہیں وہ اوپن ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم سٹارٹ اپ میں جائیں گے سو سب سے پہلے ونڈو بٹن کو ہولڈ کر کے آر پریس کریں گے اور یہاں پہ لکھیں گے شیل شیل کولن سائن سٹارٹ اپ اینڈ اوکی سٹارٹ اپ میں ہم رکھیں گے اس فائل کا شورٹ کٹ ٹھیک ہے اس کو ہم کوپی کرتے ہیں کوپی اور یہاں پہ کلک کر کے پیسٹ کریں گے پیسٹ شورٹ کٹ جیسے ہی اب ہم کمپیٹر کو ری سٹارٹ کریں گے تو یہ والا فائل آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پرائے کر کے دیکھنا انشاءاللہ ہو جائے گا کوئی بھی کوششن ہو وہ آپ بینا ججک رسکرپشن میں پوچھ لیں ٹھیک ہے نہیں تو میں اسٹرگرام کی آئی ڈی بھی نیچے دے رہا ہوں وہاں پہ فالو کر لیں جو بھی کوششن ہو کمپیٹر سے ریلیڈڈ وہ آپ پوچھ لیں ٹھیک ہے آئی ڈیوب آپ کو یہ بھی ٹرک سمجھ میں آگئی ہوگی سو بڑھتے ہیں اب اپنی پانچوی ٹرک کے طرف سو یہ ٹرک بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ اپنی فائلز کو سیکیورٹی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے سو یہ فائل فرزمپل میں چاہتا ہوں تو یہ صرف میری کمپیٹر میں ایکسس ہو اور دوسرے کمپیٹر میں جائے تو یہ فائل وہاں پہ اپن نہ ہو بنا کسی پاسورٹ کے ٹھیک ہے یہاں پہ صرف میری کمپیٹر میں ایکسس ہو سو اس کے لئے ہم کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے فائل پہ فولڈر پہ رائٹ کلک کریں گے پروپرٹیز پروپرٹیز میں آکے ایڈوانس اوپشن میں ایڈوانس پہ کلک کریں گے ایڈوانس پہ کلک کریں گے ایڈوانس انکریپ کانٹینڈ تو سیکیور ڈیٹا ڈاکمنٹ ٹھیک اوکے اینڈ اوکے کر لیں گے ایک بار اپلائی چینڈ تو اس فولڈر سب فولڈر اینڈ فائل اوکے اینڈ دن یہ سارا فائل اب انکریپٹیٹ ہو گیا یہاں پہ لوگ بن گیا یہاں یہ فائل صرف اور صرف میرے ہی کمپیٹر میں ایکسس ہو سکتی ہے اور دوسرے کمپیٹر میں یہ فائل رن نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ بالکل ٹرائے کر کے دیکھنا انشاءاللہ ضرور آپ پہ کام آئے گی اوپ آپ پہو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور پسند آئے گے پلیز لائک شیئر اور کمنٹ بلکل کریں میرے کو پتہ چلے کہ میں اسے ویڈیو آگے بناتا رہوں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں ہaramCloud